بغیر مسلمانوں کو بتا ہے تعلیٰ کھول دیئے اور اس وقت ایٹی سکس میں میں پہلے بھی بول چکا بھی بول رہا ہوں اس وقت ٹائپ ایٹر نہیں تھا بیس منٹ کی سنوائے میں پچیس پیس کا آرڈر دے دیا وہ اور بات میں جد صاحب اپنی کتاب پہ لکھتے کہ میں نے آرڈر اس لیے دیا کیونکہ جب میں کوٹ میں بٹھا تھا تو میں نے بندر کو دیکھا اور بندر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ خدرت مجھے کچھ کہہ رہی ہے پچھے ڈیسمبر کو یہ ہو گیا سپریم کورٹ نے ہی پرمیشن دیا تھا ان تمام لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں کریں گے اب ہم کو خدشہ یہ ہے کہ اب جب ایس آئی کی ریپورٹ آئے گی تو بی جے پی آر ایس ایس ایک نیریٹیف سیٹ کرے گی علابہ دھائی کورٹ کا آرڈر آنے سے پہلے اتر پدش کے چیف منسٹر نے یہ بات کہی دی کہ بیلڈنگ پکار پکار کر سکت بین دے دیا وہ نیریٹیف سیٹ کر رہے تھے اب جیسا ایس آئی کا ریپورٹ آئے گی نیریٹیف سیٹ کیا جائے گا پورے دیش میں اس کے بعد اس کے بعد ملک کو خدشہ یہ ہے ہم امید کرتے کہ نہ ہو نہ ہو ہم کو ہم کو سن لیجی ہم کو خدشہ ہے کہ کہیں تیونی دیسمبر نہ ہو جائے ہم کو خدشہ ہے کہیں چھے ڈیسمبر نہ ہو جائے خدشہ ہے اپریہنشن جس کو بولتے انگلیش میں وہ ہم کو اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کئی بابری مجید کے ایشیوز کھل جائیں اور آخر میں آپ کو یاد دل آ رہا ہوں پرسنلی آپ تھے ہمارے دوست تھے اور ہمارے آپ بھی تھے جب بابری مجید کا فیصلہ آیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ سب کھلیں گے یہ سب مسئلیں بڑھیں گے اور آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ بابری مجید رام مندر کے سپریم کورٹ کے جیجنٹ میں آپ لوگ پیراغراف نمبر ایک سو دو پڑھ لیجئے پیراغراف نمبر ایک سو تین پڑھ لیجئے پیراغراف نمبر ایک سو پانچ پڑھ لیجئے جس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا پلیسز و ورشپ ایک کے بارے میں پلیسز و ورشپ ایک ہے کیا کہ کسی بھی سمودائے کے ریلیجئے پلیس کا ریلیجئے کیریکٹر نہ بدلا جائے اب یہ جو سروے ہوگا اس سے اس مسجد کے ریلیجئے کیریکٹر برخرار رہے گا یا بدل دیا جائے گا جو یوگی جتنات نے کہا وہ بات وہ کہ ریلیجئے کیریکٹر کو رکھنے کی بات تھی یا مسجد میں سے نماز ختم کرنے کی بات انہوں نے کی تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر جس میں ابھی پریزنٹ چیف جسیس صاحب بھی اس بینچ میں تھے اس میں پیراغراف نمبر 102 میں انہوں نے کہا کہ جس میں بات ایتھانا پریزنٹ کو inappropriate بات انہوں نے مختلف 때문، بے ایتھانا پریزنگ شرائفی پھر اگر آپ دیکھیں گے پیراغرف نمبر ایک سو تین میں The law speaks to our history and to the future of the nation Cognisant as we are of our history and of the need for the nation to confront independence of the watershed movement to heal the wounds of the past Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands In preserving the character of peace of worship Parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future अब paragraph number five माफ करना आपका टाइम ले रहा हूं में इसमें उन्हें भी बात कही दिये तो यह इसलिए यह इसलिए हमने यह ट्वीट किया था आप 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 आपकी राय है मेरी राय वो नहीं है आप आप सलसे क्यों जाहिए अरे भाई देखिए दूद के जले चांच कोई पूप कर पिएंगे ना के 20 डिसमबर 1949 को हुआ फैक्ट है कोई डिनाई नहीं कर सकता 86 को हुआ कोई डिनाई नहीं कर सकता ताले खोले गए छे डिसमबर 1992 हुआ जिसको सुप्रिम कोट ने कहे दिया उसको एग्रिग्रियस कहा हुआ इंग्रिजी कोड़ इस्तेंबाल किया डेमॉलिशन का एग्रिग्रियस कह सुप्रिम कोड ने इसलिए तो मैं कर रहा हुए हमको खच्चा आपकर निरेटिव सट करके میں تو برابر ایک ان کو سپریم کورٹ کی ہو لور کورٹ ہو ڈسٹری کورٹ ہم عزت کر دے ان کو ماننا پڑے گا ہم کو میں آپ کو صرف تاریخ میں کیا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور ہم بھی نہیں چاہتے کیا ایسا بابری مجھے پیشو کھل جائے ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ مکہ منتری ہے آپ کسی کے طرف طرفداری کیوں کر رہے ہیں وہ تو آپ نے نہیں نہیں آپ مکہ منتری ہے نا آپ مکہ منتری ہیں آپ کیسا کسی کی طرفداری کریں گے اور آرڈر آنے سے پہلی آپ نے اپنا اس پہ اظہارے خیال کر دیا جو اس نے ساٹھ سے ملے ہیں ان کا خوال ارے ارے وہ ابھی دیکھئے وہ کیا ملے ہیں نہیں ملے خانون تو ہے نا نائنٹی ون کا اچھا اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاشی وشونات کا نائنٹی نیٹی تری کا ایکٹ ہے آپ تو یو بی کے ہیں ایٹی تری کے ایکٹ میں سیکشن پائی سیکشن پائی یہ دیکھ لیجئے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ مندر کا حصہ کتنا ہے ایٹی تری کے ایکٹ ہے وہ جس میں جوتی لنگیں کا ذکر کیا گیا وہ سب خانون ہے رکھتے بھی مکہ منتریہ ایسی بات کریں گے کیا دیتی ہے جسٹس جیس ورمہ نے کہا تھا وہ جملہ اور تاریخی بات کہی تھی انہوں نے ارے بھائی میں دیکھئے کیا آپ نہیں آپ کے میرا فریڈم آف ریلیجن چھیننا چاہیں گے یا فریڈم آف ایکسپریشن چھیننا چاہیں گے میرا وہ تو نہیں ہو پائے گا نا میں تو اپنی بات کروں گا سمیدھان کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے اور کرتا رہوں گا یہ آپ کو خدشہ ہے کہ ہم ایسا ہم ایسا نہیں سوچ رہے ہاں اچھا آپ سن لیجی آپ سن لیجی ایسا ہی کے بارے میں سپریم کورٹ نے ہی بابری مجید رام مندر میں کہا کہ مندر توڑ کر مجید نہیں بنائے گے ایسا ہی گروپ کو خارج کر دیا انہوں نے اس کیس میں وہی تو آپ کو بتا رہے ہیں اسی کیس میں سپریم کورٹ نے ایسا ہی کو مانا ہی نہیں خارج کر دیا اس کو یہ تو ساری دنیا میں باجہ باجائے تھے بی جی پی والے آر ایس ایس والے انہوں نے کہا خارج کر دیا کہ مندر توڑ کر مجید بنائے گی یہ اس پر دیا کہ بیلیف ہے کہ مہا پر پیدا ہوئے تھے اس لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے گیا مگر مندر توڑنے کی بات تو خارج ہی کہتے ہیں سپریم کورٹ نے مسجد توڑنے کو سپریم کورٹ نے کہا اسے ایگریگیس ایک کہا اس کو کرمنا لاک کہا اس کو اور ایسا ہی کی ریپورٹ کو باروز کر دیا انہوں نے ابھی بھی ایکسیریشن کی بات نہیں کریں انہوں نے ساتھ 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 بات جو ہم کریں انہیں کیوں کریں نہیں نہیں وہ دیکھئے وہ آرڈر ہے آرڈر ہے صحیح ہے میں میرے کو ایزا خدچہ یہ ہے کہ کہیں 23 ڈیسمبر اور 6 ڈیسمبر نہ ہو جائے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی ون کا جو ایکٹ ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے پیرگراف نمبر 102 103 105 ہم وہی کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی حالات پیدا ہوں آپ کو انڈریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں انڈریکٹلی نہیں کہہ رہے ہیں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے صاف صاف کہہ رہے ہیں اس میں نہیں نہیں دیکھیں آپ غیر ضروری کہ اس کو میرے موں میں الفاظ مت ڈالیے کیا ایسا لگتا ہے آپ کو اس طرح صبح ہے کہ یہ جو ایسائی کا سروے ہوگا اس کے سروے کی ریپورٹ بابلک ہوگی تو ایک نیریٹی جو آپ نیریٹی کی بات کر رہے ہیں ہاں بلکل بلکل مجھے 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 نہیں 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 مجھے خدشہ ہے کہ جب ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ریپورٹ کیا آئے گی مجھے نہیں معلوم مجھے جب ریپورٹ آئے گی تو ایک نیریٹیف سٹ کرنے ہی کوشش کریں گے لوگ بعض لوگ بھائی دیکھئے جب بابری مجھے کا بھی نیریٹیف سٹ کر دیا گیا تھا کہ مندر توڑ کے مجھے بنائے گی سپریم گورٹ نے اس کو خارج کر دیا خالی بلیف کی بنیاد پر دیا اب کوئی بولتا نہیں ہے اس بارے میں سنیے ایسائی کی ریپورٹ ایسائی کی ریپورٹ کا سپریم گورٹ نے کہا کہ نہیں نہیں مانتے یہاں پر کچھ نشان ہے مسجد میں بتا رہے ہیں سن مسجد کے بارے ہیں ارے بابو تو نائنٹی ون کا ایڈ کس لیے ہے سپریم گورٹ نے بابری مسجد رام مندر میں کیا کہا تھا اور تیسری بات نائی پلیسز و ورشپ ایڈ پڑیئے کسی بھی جگہ کا ریلیجیس کیریکٹر آپ بدل نہیں سکتے